وہ پیار ہے جس میں کسی کو پانے یا کسی کو حاصل کرنے کی کوئی تمنہ نہیں ہوتی اس پیار میں کسی کو لوٹا نہیں چاہتا لاہور میں باہر سے آنے والے ہر فلم سٹار نے اپنا گھر بنانے کا خواب دیکھا جو جو ادکار کامیاب ہوا اس کا یہ حسین خواب پورا بھی ہوا اور کئی ایک نے لاہور میں اپنے گھر تعمیر کروائے لیکن ان سب میں سے قابل ذکر گھر محمد علی کا تھا جسے علی زیب گھرانے سے جانا گیا علی زیب گھرانہ لاہور کے محتبر گھرانوں میں شمار ہوتا تھا جہاں مہمان بننا ہر کسی کے لیے احزاز ہوتا تھا یہ گھر اپنی رونکوں سے ہر کسی کو متاثر کرتا تھا محمد علی نے بڑے چاہوں سے اس گھر کو تعمیر کروایا تھا جو ان کے شائحان شان تھا کئی سالوں تک علی زیب گھرانہ زندگی سے بھرپور جگہ تھی مگر نہ جانے پھر اسے کس کی نظر لگ گئی اور یہ چمن اجڑ کر رہ گیا ایک وقت میں اس کی وسط دیدہ زیب تھی اور ایک وقت میں یہ کھندر بن گیا آج کی اس بہتی خاص ویڈیو میں ہم پہلی بار کسی گھر کی کہانی آپ کو بتائیں گے علی زیب گھر کیسے بنا کیسے زندگی نے یہاں اپنا عروج دیکھا اور پھر کیسے جب باغبہ رخصت ہوا تو گلستان کھندر بن گیا محمد علی نے سکرین پر تین دہائیوں تک اپنی لازوال اداکاری کا جادو جگایا اور وہ مقام بنایا جو کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکا شہنشاہ جذبات کا خطاب پانے والے محمد علی نے اپنے کریئر میں عروج ہی عروج دیکھا انہوں نے شہرت کے ساتھ ساتھ دولت بھی بہت کمائی محمد علی انڈسٹری کے امیر ترین اداکاروں میں شمار ہوتے تھے امیر اداکار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی حساس اور غنی طبیعت کے مالک تھے اور اپنا پیسہ ضرورت مندو پر خرچ کرنے سے بھی کسی صورت نہیں جزکتے تھے محمد علی نے اپنے کریئر کے دوران فلم سٹار زیبا سے شادی کی جو ان سے پہلے ناکام شادی کر چکی تھی اور ان کی ایک بیٹی سمینہ بھی موجود تھی محمد علی نے زیبا کے ساتھ محبت کی بنا پر ان کی بیٹی کو بھی اپنا لیا اور انہیں اپنا نام دیا محمد علی نے لہور میں بہت مشکلات دیکھی تھی لیکن بلاخر انہوں نے کامیابی حاصل کی وہ پاکستان کے دولت مند فنکار بنے محمد علی کو گھر بنانے کی بہت چاہت تھی وہ جب لہور آئے تھے تو ایک بڑے گھر کا خواب دیکھا تھا لہٰذا اس کامیابی کے بعد اب خواب کو پورا کرنے کا وقت تھا محمد علی نے لہور میں اپنا گھر بنانے کے لیے جگہ کی تلاش شروع کر دی ان دنوں لہور کے علاقے فردوس مارکیٹ کے قریب میل سڑک پر کافی پلات خالی تھے جہاں پر سناولہ چہدری نامی بزنس مین اپنے گھروں کی تعمیر کر رہا تھا جب اسے معلوم ہوا کہ محمد علی اپنے گھر کے لیے جگہ تلاش کر رہے ہیں تو انہوں نے محمد علی سے کہا کہ میرے گھر کے ساتھ ایک وسیع و عریض پلات خالی پڑا ہے آپ وہ جگہ خرید لیں اور گھر بنا لیں محمد علی کو پانچ کنال پر مشتمل پلات بہت بھایا اور انہوں نے اس پلات کو حاصل کر کے اس پر اپنے خوابوں کے گھر کی تعمیر شروع کر دی محمد علی کے پلات کے ساتھ مسجد قائم تھی جو آج بھی موجود ہے مسجد کے امام کو جب یہ معلوم ہوا کہ ان کے ہمسائے میں ایک ادھکار اپنا گھر بنا رہا ہے تو اس نے علاقے کے لوگوں کے ذہن میں یہ تاثر بھرنا شروع کر دیا کہ یہ فنکار اچھے نہیں ہوتے یہ اپنے گھر میں رکھ سرور کی محفلے کرواتے ہیں یہاں ترہ ترہ کے لوگ آتے ہیں جس کی وجہ سے محول خراب ہو جاتا ہے دوسری جانب محمد علی نماز کی ادائی کی کے دوران اسی مسجد میں جایا کرتے جہاں وہ اپنا چہرہ ڈھاپ لیتے کہ کسی کی ان پر نظر نہ پڑے جب انہوں نے مسجد کے امام صرف فنکاروں کے بارے میں منفی تحصرات سنے تو انہیں بہت دکھ ہوا مگر انہوں نے کوئی بات نہیں کی اور بقائدگی کے ساتھ نماز کی ادائی کی کے لیے مسجد جاتے رہے جب ان کا گھر مکمل ہو گیا تو محمد علی مسجد کے امام کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ فنکاروں کے بارے میں ایسا کیوں بولتے ہیں جس پر انہوں نے جواب دیا کہ فنکار ایسے ہی ہوتے ہیں جس سن کر محمد علی نے پوچھا کہ کیا آپ مجھے جانتے ہیں جس پر امام مسجد اتمنان سے بولا کہ جی ما شاء اللہ سے آپ بقائدگی سے نماز پڑھنے آتے ہیں جسے سن کر محمد علی نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور وہ امام یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور اپنے الفاظ پر بہت شرمندہ ہوئے محمد علی نے ان سے کہا کہ اس طرح کسی کو جانے بغیر ایسی رائے قائم کر دینا اچھی بات نہیں ہوتی کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد دونوں بہترین دوست بن گئے یہاں تک کہ امام مسجد کو محمد علی کے گھر ہونے والی تقریبات میں بھی دیکھا گیا محمد علی نے جس جگہ گھر بنایا وہ لولیوڈ زکاروں کی رہائش کا اسے منصوبہ علاقہ بن گیا کیونکہ پھر اسی جگہ وحید مراد کا گھر بھی بنا شبنم فردوس اور پھر انجمن اور گوری خان اور پھر ریمبو صاحبہ نے بھی اپنا گھر گلبرگ کے اسی علاقے میں تعمیر کیا محمد علی اور سبہ نے اپنا آشیانہ چڑیا کی طرح تنکا تنکا جوڑ کر بنایا تھا یہ گھر اس زمانے میں بنایا جانے والا سب سے عالی شان اور پورتائیش گھر تھا جس میں رکھا جانے والا سامان اور فنیچر نہایت خاص تھا چونکہ محمد علی اور سبہ دونوں فنکار تھے لہٰذا انہوں نے اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کو گھر کی بناوٹ اور سجاوٹ میں بھی خوب استعمال کیا اور اسے دیدہ سے بنایا لہٰذا ان کے گھر میں محفل ملاد بھی منایا جاتا محمد علی کا گھر اس زمانے میں سٹیٹ گیسٹ اور اس کی شکل بھی اختیار کر گیا تھا کیونکہ اس وقت لاہور میں زیادہ فائف سٹار ہوتیل نہیں تھے جہاں دیگر لوگ رہائش پذیر تھے جس کے بعد دوسری اسلامی کانفرنس کے موقع پر شاہ فیصل کو محمد علی کے گھر ٹھہرایا گیا جس کے بعد ان کے گھر کی اہمیت میں اور بھی اضافہ ہوا شاہ فیصل جب ان کے گھر رہنے کے لیے آیا تو روایت کے مطابق کالین کا بیش قیمتی توفہ ہمرا لائے اسے گھر کی زینت بنایا گیا یہ کالین اس قدر خوبصورت تھا کہ ان کے گھر آنے جانے والا ہر شخص اس کالین کے بارے میں ان سے ضرور پوچھتا محمد علی کا آلی شان گھر سیاسی بیٹھک کے فراز بھی سر انجام دیتا رہا جہاں ملک کے نامور سیاسدان ملک سیاسی اور سماجی مسائل پر بات کرنے کے لیے جمع ہوتے غرض یہ کہ محمد علی کا گھر لہور کے اہم ترین گھرانوں میں سے ایک تھا جس کے ظاہری خدخال سڑک سے گزرنے والوں کو اپنی جانے متوجہ کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے تھے اور ان کے فینس بھی اکثر یہاں آیا کرتے تھے تاکہ محمد علی کا گھر اور انہیں دیکھ سکیں محمد علی کے گھر کا حسن ان کے زندہ رہنے تک قائم رہا اور جیسے ہی ان کی وفات ہوئی ان کی سانسوں کے ساتھ ساتھ اس گھر کی قسمت رخصت ہو گئی محمد علی کی وفات کے کئی سالوں تک زیبہ اپنی بیٹی اور دھماد کے ہمراہ اس گھر میں کیام پذیر رہی تاہم ناگزیر وجوہات کی بنا پر انہوں نے اپنا گھر سرگودہ سے تعلق رکھنے والے گلبر کے معروف پلازا زینو مال کے مالک بزنسمن ملک ندیم کو کروڑ روپے میں فروخت کیا اور ڈیفینس منتقل ہو گئی بتا جاتا ہے کہ انہوں نے اس گھر کو بیچنے میں اجلت کا مظاہرہ کیا جس کے وجہ سے قیمتی شاہ کو کوڑیوں کے بھاو بیچا گیا جس بیڈ پر شاہ فیصل سوئے تھے اسے محض دس ہزار روپے میں فروخت کیا گیا اور ان کے ہمراہ آنے والا قیمتی کالین محض چھ سو روپے میں بیچ دیا گیا اس حوالے سے بتا جاتا ہے کہ زیبہ کی داماد نے زیبہ کو یہ گھر بیچنے پر مجبور کیا اور انہوں نے ہی اس گھر کی قیمتی اشیاء کو بیچ دیا اور اس طرح پاکستان کے سب سے بڑے ادھکار کی آخری نشانی بھی نہ بچ سکی علی زیب گھر میں ابھی تک نئے مالک نے رہائش اختیار نہیں کی اور یہ پانچ چھ سالوں سے وران پڑا ہے اس کا آلشان لون اب کوڑے کا ڈھیر بن چکا ہے بیلڈنگ کا رنگ اتر چکا ہے گھر میں لگایا جانے والے درخت کسی اجڑے جنگل کا منظر پیش کر رہے ہیں وہ گھر جو ہر وقت مہمانوں کی آمد برتنوں کی آواز نوکروں کی دوڑ اور شائر عدیب کی محافل سے پرانک ہوا کرتا تھا اب ایک اجڑا چمن بن چکا ہے جس میں ماضی کی حسین یادوں کا عکس دیکھا جا سکتا ہے یہ اجڑا چمن چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ وقت صدا ایک سا نہیں رہتا صدا نہ باغی بلبل بولے صدا نہ باغ بہارا جج صاحب وکیل صاحب اگر یہی پیار میرا جرم ہے تو میں مجرم ہوں مجھے جرم کی صدا دیجئے میں خوشی سے قبول کروں مجھے جرم کی صدا دیجئے